اسلام علیکم سوچا آج اس پہ ویڈیو بنا کے جو ایک یوٹیوب پہ ڈال دی جائے تاکہ جو ہے وہ جتنے بھی اس چیز اس چیز کو آسانی سے سمجھ نہیں پاتے وہ سمجھ سکیں بہت آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانی کوئش کروں گا کہ جی وی سیم یا جی وی فون کا کیا مطلب ہوتا ہے اور فیکٹری لوگ اور فیکٹری ان لوگ کا کیا مطلب ہوتا ہے اور جی وی سیم کیا ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ بلال بھئی جی وی سیم اگر میں ہے جی وی سیم جو ہے وہ لگا لو تو میرا نون پی ٹی فون بھی چلنے لگ جائے گا نہیں ایسا نہیں ہے جو جی وی فون ہے وہ بسیکلی جی وی سیم جو ہوتی ہے وہ فون کو ان لاؤگ کرنے کے لیے ہوتی ہے جو کیریئر فون لاؤگ ہوتے ہیں اب جیسے میرے پاس اس وقت آئی فون 14 پرو میکس ہے اور 13 پرو ہے اور 12 پرو میکس بھی ہے تو ایک تو یہ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ آج کل پوچھتے ہیں کہ ای سیم کیا ہے ای سیم کیا ہے تو سب سے پہلے میں ای سیم کے بارے میں بتا رہتا ہوں ای سیم بسیکلی الیکٹرونک سیم ہے جو اسکین ہو کے آپ کے فون میں چلتی ہے اب جیسے یہ آپ اپنی سکین پر دیکھ رہے ہیں یہ آئی فون 14 پرو میکس جو میرے ہاتھ میں ہے یہ USA ویریانٹ ہے یہ USA ویریانٹ کے اندر 14 سے اب سیم نہیں لگتی یہاں پر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیم کی کوئی جگہ نہیں ہے اس میں صرف ای سیم چلے گی اور ای سیم مطلب الیکٹرونک سیم اگر آپ کے پاس جیس کے سیم ہے یو فون کی سیم ہے یا زونگ کے سیم ہے تو آپ ان کی فرنچائز جا کے اس میں اپنی سیم ایڈ کروا سکتے ہیں اسکین کے تھو آپ کو ایک کیوئر کوٹ دیا جاتا ہے کمپنی کی طرف سے اگر آپ اس کو اسکین کر لیں تو آپ کا نمبر جو ہوتا ہے آپ کی جو سیم ہوتی ہے وہ اس فون میں چلنے جاتی ہے اب آگے پوری دنیا کے اندر ای سیم یوز کی جاتی ہے جو پاکستان میں بھی تک فیزیکل سیم ہے اور بہت ساری کنٹریز ہیں جن کے اندر فیزیکل سیم ہے لیکن جو امریکہ ہے وہ اب جو نئے فونز جو امریکہ میں لاؤنچ ہوتے ہیں آئی فون کے فورٹین کے بعد سے وہ ای سیم دی جاتی ہے اس کے اندر اس کے اندر سیم سلوٹ نہیں ہوتی اس فون کے اندر سیم سلوٹ کوئی نہیں ہے ای سیم میں آپ کو بہت آسان لفظوں میں سمجھا چکا ہوں ای سیم کسے کہتے ہیں تو ای سیم اسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی سیم لگنے کی جگہ نہیں ہے کوئی سلوٹ نہیں ہے اور یہ جو ہے وہ آپ اس کو اسکین کے تھرو اسکین کے تھرو اس کے اندر سیم چلا سکتے ہیں جو کہ ای سیم کہلاتی ہے الیکٹرونک سیم کہلاتی ہے اچھا جیوی سیم کیا ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کو بہت آسان طریقے سے سمجھانے گوش کرتا ہوں جیوی سم بیسیکلی ایک سم ہے جو اس اب میرے ہاتھ میں ہے یہ ایک سم ہے یہ چائنہ کی بنائی ہوئی سم ہے یہ ان فونز پہ چلتی ہے ان آئی فونز پہ چلتی ہے جو کیریئر لاک ہوتے ہیں جو جیوی فون ہوتے ہیں جو آسان لفظوں میں لوگ پوچھتے ہیں جیوی جیوی فون کیا ہے تو جو جیوی فون ہوتے ہیں ان کے اندر یہ سم ورک کرتی ہے یہ سم لگانے کے بعد آپ کا فون فون چار مہینے تک ہی کام کر سکے گا اس کے بعد نہیں کرے گا کیونکہ چار مہینے کے بعد آپ کو پی ٹی اے کی ڈیوٹی دینی پڑے گی پاکستان میں رہنے کے لیے اگر آپ کسی اور کنٹری میں رہتے اور یہ سم یوز کرتے لوگ فون پہ تو فون آپ کا ان لوگ رہتا اور چلتا رہتا اگر کسی ملک میں ٹیکسز ہیں تو وہ پھر ٹیکس آپ کو پی کرنا پڑتا اچھا اب لوگ مجھ سے زیادہ تر یہ سوال کرتے ہیں کہ البلاب کیسے پتہ سلے گا جے وی فون کونسا ہے اور فیکٹر لوگ فون کونسا ہے تو پہلے میں تو پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں کہ جے وی فون لوگ فون کیا ہوتا ہے جے وی فون لوگ فون یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے امریکہ میں زالت اور جو فون لوگ فون ہوتے ہیں یا امریکن کریئر ہوتے ہیں جیسے اți T&T, T Mobile, Ryze Zon کے جو آپ نے carrier سے phone purchase کیا ہوگا جو آپ نے installment پر phone purchase کیا ہوگا جو آپ نے bill کے تھو مطلب آپ کی monthly billing کے تھو اپنے جو phone use کیا ہوگا iPhone وہ lock phone ہوگا وہ phone کے اندر بھی show ہوتا ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو check کرواتا ہوں کیسے ہوتا ہے اور factory unlock phone کے اندر بھی show ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو check کرواتا ہوں تو یہ جو 5G لکھا ہے use sim اس میں sim overlay اور ios کی sim آپ اپنی scheme پر دیکھ سکتے ہیں اس sim کے ساتھ آپ کی sim لگ جاتی ہے lock phone میں اس sim کے ساتھ تو وہ unlock ہو جاتا ہے آپ کی sim چلنے لگ جاتی ہے اور وہ اگر آپ pt کی duty دیں گے تو وہ sim چلتی رہے گی اگر آپ کا phone pt approved تو چلتا رہے گا تو jv sim basically lock phone کو کہتے ہیں اگر آپ apple store سے یہ کسی بھی ملک میں کہیں سے بھی پوری payment دیکھ کے phone purchase کریں گے تو وہ factory unlock phone ہوگا وہ میں آپ کو check کرنے کا طریقہ بتا دوں گا use میں زیادہ تر مسئلہ ہوتا ہے لوگ use phone جو ہے نا jv sim بھی لے تھے non pt سمجھ کے اور پھر وہ بولتے ہیں sim بھائی جا کے بھائی ملک میں بھی ہماری نہیں چلتی تو وہ lock phone ہوتا ہے تو اس پہ sim نہیں چلے گی اس پہ jv use کرنی پڑے گی basically جو lock phone ہوتا ہے اس کو دوسرے لفظوں میں fraudlet اور جو ہے وہ missing یا stolen بھی کہتے ہیں جو مطلب جو phone چوری ہو جاتے ہیں گم ہو جاتے ہیں چھن جاتے ہیں وہ بھی phone lock کر دی جاتے ہیں owner کی طرف سے اس پہ بھی یہ sim کام کرتی ہے جتنے بھی lock iPhone ہوں گے ان پہ یہ sim کام کرتی ہے اب use phone لینے والوں کو میں آسان طریقے سے بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے چیک کرنا ہے کہ کونسا phone جو ہے factory unlock ہے sim چلائے گا پوری دنیا میں چلائے گا اور کونسا phone جو ہے وہ lock ہے jv phone جسے کہتے ہیں جو کہ جس میں sim پوری دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں چلے گی پاکستان میں تو ویسی پی ٹی کی ویسی نہیں چلے گی تو آئے میں آپ کو جو ہے وہ چیک کرواتا ہوں اپنی ویڈیو میں سکرین میں تو پھر اس کے بعد جو ہے اوٹ جنگل لوگوں نے ہمارے چینل سسکرائب نہیں کیا kindly وہ ہمارے چینل سسکرائب کر لیں اور جو ہے وہ لائک کریں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ جو جو آئی فون لینا چاہتے ہیں آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آئی فون کے اندر ہم چیک کریں گے کہ phone lock ہے یا lock ہے آئیں تو اپنے دیکھنے والے کوئی بتا دینے چاہتا ہوں کہ جو جو آئی فون کے یوزر ہیں اور جو آئی فون یوز کرتے ہیں اور جن کے relatives یا cousins یا friends آئی فون یوز کرتے ہیں ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچا دیں کائنٹلی ہماری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ پتہ لگ سکے phone purchase کرتے وقت آئی فون purchase کرتے وقت کہ lock phone خرید رہے ہیں یا unlock phone خرید رہے ہیں یہ اس وقت جو میرے پاس phone ہے وہ ایک 13 pro ہے ایک 14 pro max ہے اور ایک 12 pro max ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو 14 pro max چیک کرواتا ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کے اندر پتہ لگے گا settings میں جا کے کہ یہ phone lock ہے یا unlock ہے اب آپ سب سے پہلے جو ہے phone کی settings میں جائیں گے وہاں جانے کے بعد آپ journal میں جائیں گے journal کے بعد آپ about میں جائیں گے جب آپ about phone میں جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں network provider lock جو لکھا ہوئے یہاں لکھا ہوئے no SIM restrictions اس کا مطلب ہے یہ phone jv phone نہیں ہے یہ phone lock phone نہیں ہے یہ factory unlock phone ہے اس کا owner نے اس پہ کوئی claim نہیں کیا اس پہ کوئی installments باقی نہیں ہے یا carrier نے lock نہیں کیا اس میں آپ آسانی سے SIM چلا سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر تو یہ وہ گیا factory unlock phone اور جہاں تک eSIM کی بات ہے دیکھ لیں اس phone کے اندر کوئی بھی SIM slot نہیں ہے اس کے اندر صرف eSIM work کرے گی کیونکہ یہ American LLA variant ہے اور یہ phone جو ہے وہ factory unlock میں آپ کو چیک کروا چکا ہوں no SIM instructions لکھی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے اس میں آپ کے SIM جو ہے وہ چلے گی اب آجاتے ہیں iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro جو ہے وہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ settings میں جائیں گے settings میں جانے کے بعد آپ general اس کے بعد about phone میں جب آپ جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں SIM lock لکھا ہوا ہے آپ اپنی سکین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر network provider lock SIM lock لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو یہ JV کی ضرورت پڑے گی اس کے لیے آپ کو یہ JV SIM کی ضرورت پڑے گی جس سے آپ یہ phone جو ہے وہ چلا سکتے ہیں otherwise یہ phone lock ہے اس کے بعد آجاتے ہیں بارہ پرو میکس پہ بارہ پرو میکس جو ہے وہ factory unlock اور پی ٹی اپروف phone ہے لیکن میں آپ کو چیک کرواتا ہوں journal میں about میں اس کے بعد آپ یہاں چیک کر سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہے no SIM restrictions اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ factory unlock phone ہے اس میں آپ اپنی SIM چلا سکتے ہیں اچھا ایک سوال کا جواب میں ضرور دیتا ہوں یہاں پر لوگ مجھ سے بہت زیادہ سوال کرتے ہیں کہ یہ phone اللہ ہے اور یہ lock phone ہے اور اگر اس پہ SIM چلانی ہو تو اس میں تو SIM لگنے کی جگہ ہی نہیں ہے تو یہ SIM کیسے لگے گی تو اس کا میں آپ کو بتایتا ہوں کہ چائنہ نے ابھی تک اس کا جو ہے وہ کوئی جو solution ہے وہ نہیں نکالا lock phone کا تو 13 pro max تک آپ کی یہ JV SIM کام کی ہے 13 pro max کے بعد آپ کا جو JV lock phone ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے تو اگر آپ اسی طرح کی iPhone کی informative videos اور مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں اپنا بہت خیال لکھئے گا نئی ویڈیو کے ساتھ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ